بڑھتے ہیں اور وائس میسج کی جانب یہ کیا ہوا تھا پہلے انہوں نے وائس میسج کی کہ گائے کے دانے ہیں تھنوں کے اوپر اور میں نے ان سے پوچھا جڑی گائی ہے وہ پریگنٹ تو نہیں ہے نہیں رکھ سابہ دو ایک میں نے سوئی ہوئی ہے آچھا آچھا نکلے آنے ایک تھانے تھے دو تین دانے آنے تھے بہت 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 دے گئے گاں ہوتے ہیں یعنی دو درجہ گھتے ہیں نکلے خلوتے ہیں میری جان میری جان فکر نہیں کرنا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اس کو آکسی ٹیٹرہ سائیکلین کے انجیکشن لگائیں گائے کو پچیس پچیس سیسی کے آکسی ٹیٹرہ سائیکلین کے چار دن ٹیکے لگائیں اور ساتھ اس کو یہ ایک ٹیوب ملے گی ایرو ڈیکس این ایرو ڈیکس این یا کینا ڈیکس این ان دونوں میں سے ایرو ڈیکس این یا کینا ڈیکس این یہ لے ہیں یہ کریم اوپر تھنوں کے اوپر یہ دانوں کے اوپر لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ہو جائے گے لیکن جب یہ آپ آکسی ٹیٹرہ سائیکلین کے انجیکشن پچیس پچیس سیسی کے لگائیں گے تو اس دوران اس کو کھیر ضرور دو لٹر دودھ میں یہ آدھا پاؤ سفید زیرہ اور ایک پاؤ دیسی لیسن اور ساتھ ایک چھٹانک اس کے اندر میٹھا سوڈا یہ ڈال کے کھیر بنا کے یہ ضرور دے دیا کریں یہ آپ نے چھ ساتھ دن یہ دینی ہے کھیر اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیکے میں ٹیکوں سے پلکل ٹیک ہو جائیں گے اور یہ ساتھ اوپر آپ نے ایرو ڈیکس اینڈ یا کینا ڈیکس اینڈ یہ ان کی کریم دونوں میں سے کوئی کریم مل جائے وہ کریم لگاتے رہنا ہے صبح دوپہر شام لگاتے رہیں اور دعا کروں گا ٹیک ہو جائے اور جب بھی وائس میسج کریں اپنا نام اور جگہ کا نام ضرور بتائیں پلیز چونکہ آپ نے صرف ہائے لکھا اور اس کے بعد میں نے شروع کیا آپ کو بتایا کہ کہا نہیں میں لیتا اور صرف وائس میسجز پہ جواب دیتا ہوں وائس میسجز جس وقت دل چاہے آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو جواب مل جائے گا آپ کی ٹرن پہ اللہ اکبر